مقصر حمد و صلاح کے بعد نہائیت بار قدر قابل صلی اللہ علیہ وسلم مقصر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم فہیم آزم سرکار محترم جناب طولہ ساززادہ فیضان آزم سرکار دامت پر قاتل منائیت آج کے میرے مرشن شرامی کے خلفاء کرام میرے یعنانِ طریقہ دمسل الحمدللہ بزمِ آزمیہ کے زیر احتمام محترم جناب خلیفہ آجی محمد یونس قریش ساہے اور بزمِ آزمیہ کے تمامی عراقین کراچی کی ٹیم جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل کا یہ شاندار احتمام کیا اور میرے مرشن شرامی اپنے آٹھ روزہ سالانہ قبلید دورے پر شہر کراچی میں تشریف لائے اس آٹھ روزہ دورے کا آج کا یہ بڑا پروگرام اور آخری پروگرام مرکزی نشست تھی مقامِ آزمیہ پر نکات وزیر ہے جس میں الحمدللہ پوری کراچی سے میرے پیرانی پیر بائی اور یارانی طریقہ تشریف لائے میں نے جس آیہ کریمہ کی قداوت پر شہر فاصل کیا چند باتیں اس کو مطابق کہنے کی سادہ تحصل کروں گا اللہ تعالی جل نشانہ ہوں اپنوالہ ہوں نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا وہ حضرات جن پر اللہ تعالی نے اپنا اقناق فرمایا ہے ان حضرات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے من النبی سب سے پہلے وہ طبقہ جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا وہ نبیوں کا طبقہ ہے پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا والسزیقی وہ طبقہ ہے جو سزیقی کا طبقہ ہے پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من الشہدہ پھر وہ طبقہ ہے جو شہدہ کا طبقہ ہے اور پھر ارشاد فرمایا میں صالحیم پھر وہ طبقہ ہے جو صالحیم کا طبقہ ہے یہ چاروں باتیں ایسی تھی کہ ہر بات پہ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے تھے ان میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ کو سبحان اللہ کہنے سے وہ روکے پھر استمائی طور پہ کہنے سبحان اللہ اتنا بڑا بجمع ہو اور آواز اتنی تھوڑی ہو سب سے پہلے نبیوں پہ اب آپ غور کریں کہ جب اللہ نبیوں کی جماعت پر انام فرما رہا ہے اور نبیوں کی جماعت پر اللہ نے پوری پوری جماعت پر انام فرمایا ہے تو یاد رکھئے جماعت کا پوری سردار بھی ہوتا ہے جب جماعت ہوتی ہے تو جماعت امام کے بغیر کبھی نہیں ہوتی اگر امام نہ ہو تو وہ جماعت ہی نہیں ہوتی امام ہوتا ہے جو جماعت ہوتی ہے اب جب پوری جماعت پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انام کیا ہے تو میرے یعرانِ طریقہ تو مسلس ایسا تو وہ نہیں سکتا جماعت و امام نہ ہو تو جب جب جماعت کا امام بھی ہے تو پھر سب سے زیادہ امام امام پر ہوا ہے اب نبیوں کی جماعت کا امام کون ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بانا وعلا ہمارا نبی تو نبیوں کی جماعت کے امام میرے اور آپ کے پیانے ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پوری جماعت پر امام ہوا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس امام کی بارش میں سب سے پہلا امام امام پر ہوا یعنی ذات مصطفیٰ پر ہوا اور پھر اس امام میں سب سے بڑا امام ذات مصطفیٰ پر ہوا کیا کیا امام ہوئے میں گرواؤں گا تو بڑا ٹائم لگے گا بڑی دیر ہو جائے گی اس لیے کہ ایک اوٹ میں بتاؤں اتنے انامات اتنے انامات اتنے انامات کہ شمار سے باہے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے لیکن بریلی کے تاجدار امام محمد رضا احمد رضا فاضر بریلی کی ترجمانی میں آپ اگراد کی خدموں میں ارز کروں کہ کیا کیا انام کیا نیازی صاحب کی ترجمانی میں ارز کروں کہ کیا کیا انام کیا تو نیازی صاحب جاتے ہیں رب محفر و سجانیہ میں سرکار واسطے کی کی نہ کیتا یار میں کیا رواز سے دلیاد نہیں بنایا ہے تاریخ نہیں زبان اکھیاں بڑھانیاں سونے میں دیدار واسطے رب محفر و سجانیہ میں سرکار واسطے آج کی یہ محفر جو میرے مرشد گرامی کے توصل سے یہاں پر خطوات حسین کی صورت میں اور منابن نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صورت میں سجی ہوئی ہے میرے گارانے طریقہ تو مسئلہ اتنی بڑی محفر جو یہاں اس وقت سجی ہوئی ہے یہ ایک محفر ہے اور رب نے ان جانے کتنی محفر ہیں جو سرکار کے لیے سجائی ہیں یہ انام کس پر رسول اللہ پر آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل عبریل بھی اپنے اشار میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے جو حضور پر انام کیا وہ صرف یہ نہیں حضرت جو بطا کہ زمین بنائی مصطفیٰ کے لیے آسمان بنایا مصطفیٰ کے لیے چرن بنائی مصطفیٰ کے لیے پرند بنائی مصطفیٰ کے لیے کیقدر بنائی حضور کے لیے چہد بنائی حضور کے لیے محفر بنائی حضور کے لیے چمد بنائی حضور کے لیے حضور کے لیے نمص بنائی حضور کے لیے جب اسے اشار میں پرئیرہ تو ان لفظوں کے ساتھ پرئیرہ systematically بضوрь زمان تمہارے لیے مقین و مطاب تمہارے لیے چونیجر چونہ تمہارے لیے بنے تو جہا تمہارے لیے تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اتھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارہ سکر امامہ تکر شعبہ تکر امارہ تکر رکومہ تکر بلایہ تکر ارکے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمت تمہاری دمت تمہاری جلک تمہاری محق زمین و غلق چمات و سممت تشکہ رشاہ تمہارے لیے اتائے عرب جلائے قرب فیوجی حجب بہر قلب یا رحمت رب ایک اس کے سبب تکر امارے لیے کنیم اور نجی مشری و شفی شفی سے گھری نہیں بھی رہی یہ بی خب ووری یہ خند پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارہ سے چ roast چین دیا چھپوڑ ریو آ tribes نے کھر لیا گھویا د cane ہو گ Rusوڑ کیا یہ طابہ طواہ تمہارے لیے چاہبہ کرم ہوادہ کیے کہ آدھر میں ہم چھمانہ پئے جو رد کے ہم وہ چاک سے یہ سکرے بڑا تمہارے لیے شماعت چلے کہ پارک پولے پھول کھلے ان کے دن ہو پلے لبا کے تلے سماء میں کھلے رضا کی زبان میں گزارش کروں گا بیکسی ہے وقت بہت تھوڑا خصوصی خطاب حضور کبلہ محبوب المشائد جانشی نے دور شرسانی سرچا حضرت کبلہ پیر سلسان سرچار صاحب دامت بر کا دولاری آتا ہونا ہے اور جب آپ گفتگو سنیں گے میرے مرشد اگرانی کی اور حضرت کبلہ محبوب المشائد پیر سلسان سرچار کی تو پھر آپ کو پتہ لگے گا مشائد کے حد کیا ہوتے ہیں اس لیے بار دیوڑا ہے اور بجے اگلے دس سے بارہ ملک میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے لہذا سنیے اللہ تعالیٰ نے حضور پر انام کیا انام جو پڑے انام آتھ ہیں حضرت کبی وطار اگر وہ بے گئی دعا ہوں تو کم لے اور مزے کی بات یہ حضور کا حال نام بڑا ہے پھولا سا زور رہا گئی ہے اس کے مال آتے ہیں سجدیقین میں خوش نصیب ہوں الہمدللہ میں خوش نصیب ہوں میرے والد اگرامی میرے والد اگرامی حضور کبلہ والی سالکہ باشری سے مرید اور میرے والد وہ خلیفہ نہیں تھے اس آستانے کے وہ خلیفہ نہیں ہے اس آستانے کے جو خود تو مرید ہوئے لیکن ان کے بچے کہیں اور چلے گئے میرے والد ایسے خلیفہ نہیں ہے کہ خود تو مرید رہے اور بچوں کا پتہ ہی نہ چلے کوئی دائے کوئی بائے کہیں 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 نہیں الحمدللہ میرے والد نے بچوں میں میری اگرامی پتہ کر میرے مرشن اگرامی کے ہاتھ میں مجھے دیا ہے اور یہ آپ سب کے لئے سبق ہے یہ آپ سب کے لئے سبق ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے آپ کا پیر خانہ کہاں ہے آپ کو تو پتہ ہے آپ کا پیر خانہ کونسا ہے لیکن آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ کن کریموں کے ہاتھ میں ہے یہ تربیت آپ حضران کی ہونی چاہیے حضران تکیو اکان میں خوش نشید ہوں کہ اس آستانے اپنے مرشن اگرامی کے ہاتھ میں آتیا کیوں؟ دوسرا انام شجیقین پر پیچھے والے بھی کہتے ہیں سبان اللہ دوسرا انام شجیقین پر پوری جماعت پر ہر شجیقین پر انام ہے تو شجیقین کے امام کا نام حضرت شجیقین پر جماعت کے بغیر امام سے بغیر جماعت نہیں ہوتی تو پھر انام پہلے کس پر ہوا شجیقین میں سے حضرت شجیقین پر اور وہ انام کیا ہے حضور قبلہ پیر سلطان سرکار سرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبی بکر اور حضرت عمر کا مقام کیا ہے فین کا مقام کیا ہے آپ نے کیا فرمایا اتنی زور کی سبانہ جا کی آواز ابھی تک نہ آئی ہو جتنی اب آئے آپ نے کیا فرمایا فرمایا ان کا مقام ان کا جو مقام ہے ان کی جو شاعت ہے وہ گفت نہیں نہیں دیگنی ہے فین کا زبان سے بیان ہونے والی نہیں آنکھوں سے دیکھنے والی ہے کسی زور کا مقام دیکھنا ہو جائے جا کر جنبدِ خزرہ کا دروازہ کھولے اور خود دیکھنے ان کا مقام کیا ہے تو یہ انام نہیں ہے کہ حضور کے پہلوں میں حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے ہیں زور سے بڑا شباب تیسرا انام شہدہ کا تب شہدہ کی جواد پر انام کیا تو شہیدوں کے امام کا نام پانچوہ شیر ہے شہیدوں کے امام کا نام حضور سے جیدو شہدہ امامی آلی کو کائے حضرت سیدنا حسین یادی اللہ تعالیٰ ہے اور پھر سالحین آگئے لو بھئی میرا موضوع کمپلیٹ ہونے کو پہنچا ہے میرا موضوع فتتام کی طرف جا رہا ہے سالحین آگئے اب سالحین کی پوری چمار پر انام کیا بولے گا سبحان اللہ سالحین کی پوری چمار پر انام کیا حضرت علیہ وقعہ جب سالحین کی پوری چمار پر انام کیا تو پھر یقین مانئے کہ چمار امام کے بغیر میں ہوتی امام ہوتا ہے تو جمار ہوتی ہے اور جب سالحین کی چمار پر انام کیا تو پہلا امام اللہ تعالیٰ امام پر کرتا ہے اگر امام پر انام نہ ہو تو چمار پر بھی انام نہیں ہوتا سالح عباس شریف کے متعنیقین و متوصلین میرے یارانے طریقہ تو بس لکھ آئیے ذرا جمعہ سنیے گا جب انام اللہ کرتا ہے تو پہلے امام پر کرتا ہے جب جماعت پر کرتا ہے جب نبیوں کی جماعت پر انام کیا تو پہلے رسول اللہ پر کیا جب صدیقین کی جماعت پر انام کیا تو پہلے اللہ نے انام صدیقین میں سے حضرت شدیقین پر کیا جب شہدہ پر انام کیا تو پہلے انام حضرت شہدہ پر کیا آپ شالحین آلے جب صالحیم پر انام کیا تو پہلے صالحیم کے امام پر کیا حضرت عزیز بطار آپ کہیں گے حضرت علیہ السلام نبیوں پر امام تو ایک تھا تو سمجھ آگئی شکریتین کا امام تو ایک تھا تو سمجھ آگئی آپ کہیں گے شہدہ کا امام تو ایک تھا سمجھ آگئی لیکن صالحیم کے بارے میں تم کیا کہہ رہے صالحیم کے بہت ہیں اور ان کے امام بھی بہت ہیں اب ترجمہ کیا ہوگا ایک امام تو نہیں ہے اب جہاں ترجمہ کرنے لگا ہوں جو شالحیر پر انہاں کیا تو انہاں نے پہلے ان کے امام پر انہاں کیا انہاں نے شالحیر کو یہ بکانت آتے کیا ان کا ہر زمانے میں اے امام مقرر کر دیا اور جب امامات مقرر ہوتے رہے تو کسی زمانے میں مجند دے مکہسانی پر انہاں کیا کسی زمانے میں باوٹن شکریہ پر انہاں کیا کسی زمانے میں بادی پر Anderson پر انہاں کیا کسی زمانے میں جب جو رکھیے گا کسی زمانے میں حضرت ایک واجہ عبد الرحیم بانظرمی پرینام ہوا کسی زمانے میں مالی سالگا راشنی حضرت ایک واجہ آزد پرینام ہوا دل تھاک کر دخنا میرے دیر بائیو آج کے زمانے میں مرشد سانی پرینام ہوا آج کے زمانے میں انام ہوا ہر زمانے کا امام ولیوں کا اللہ نے بنایا توجہ ہے اور لوگوں پوری دنیا میں پرانسپیشن جا رہی ہے کمچھو ہر زمانے میں ولیوں کا امام بنایا اس زمانے میں کوئی ولیوں کا امام دیکھ رہا ہے کہ میرا پیر صاحب نے مزود ہے آو بات ختم تقریبی ختم ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے میرے پیر بھائیو آٹھ روزہ بارہ روزہ پندرہ روزہ دورے کی آخری محفل وہ ہوتی تھی بتاؤ جنہوں نے دیکھی امریکی بھائیو مستقام مسجد میں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی آگلی سے اس کے بعد ایک دور آیا دورے کی مرکزی محفل فاروقی مسجد میں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی جب بہت بڑی محفل ہوئی ہے جب ک 굉장히 محفل ہوتی تھی ہم کہتے کہ اوے 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 بہت بڑی محفل ہوئی ہے ہم کہتے کہ کمال ہوگئے بہت بڑی محفل ہوئی ہے اب کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے میں قربان جاؤں آج اکنے لوگ بیٹھے ہیں پیچھے اس سے زیادہ عورتیں نہ جیئے اگر اگر اگلی محفل ہوگی تو کراچی کمیٹی تیار رہے خریفہ یونسان صلی اللہ رہے آکھر میں پشتو ناد جس کا مجھے بیٹھے اگر اگر اکنے vẫn بھی ہیієی ہیں سبر زیباد مالوں سمتے قربان میں واا واا سمرہ فیشتہ نبی سلطان میں ترجمہ میرا کھر اولاد رجا میرا کھر اولاد رجا سب آفی پر قربان ہے مرخوا باگی باہشی میرا نبی خوڑا سا زور سے میرا نبی میرا نبی میرا نبی مربی بھی اس تنب سے یو اشفہ گرزے دا پاک رسو مشکی شلو اس تنو زلے زیلا پاک رسو مشکی شلو اس تنو زلے زیلا پاک رسو مشکی شلو اس تنو زلے زیلا جمع ہمم آئیشہ کی ہاتھ سے جس وقت سوری کو گری پھر کیا ہوا پھر مسکر آئے آپ کو ہر چیز روشن ہو گری پھر مسکر آئے آپ کو ہر چیز روشن ہو گری چہرائے رسول ہے چہرائے رسول ہے یا چھو دنی کا چانچ ہے میں کیوں نہ کہو آپ سارے کیوں دکھیں مرحبا کتنا ہشی میرا نبی مرحبا کتنا ہشی میرا نبی چہرائے رسول ہے مرحبا کتنا ہشی میرا نبی مرحبا کتنا ہشی بطروں موسیقی 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 موسیقی